حجاد اکرام میدان مزدلفہ کے اندر پہنچکے ہیں لوگ راستوں میں ہی بیٹھ گئے حالانکہ آگر جگہ بہت زیادہ کھالی ہیں یہ دیکھیں جی حجاد اکرام کے لئے کھانا مگرہ یہاں پر تقسیم ہو رہا ہے میدان مزدلفہ پہنچتے ہی جو ہے کھانے کے لئے یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ دیکھیں جی حجاد اکرام جو ہے مزدلفہ پہنچنے والے ہیں اور یہ دیکھیں کافلے درک کافلے جو ہیں حجاد اکرام کے آ رہے ہیں میدان مزدلفہ کی طرف ماشاءاللہ بڑی عام جاری جناب لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں حجاد اکرام آہ رب کچھ حاجی یہاں پر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں کچھ زمین پر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں چھے کلومیٹر کا راستہ ہے کوئی آسان بات نہیں ہے جا رہے ہیں میدان مزدلفہ کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یقین کریں ایسے لگ رہا کہ بہت بڑی فوج جا رہی ہے میدان مزدلفہ کی طرف لاکھوں کی تعداد میں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک لوگ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب رش دیکھیں مغرب کے اندر تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے اور سورج گروپ ہونے والا ہے اور آج یوم عرفہ کا دن ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں رش جبل رحمت کے پاس کتنی رش ہے ماشاءاللہ یعنی کہ ہم اثر کے ٹائم یہاں پر آئے تھے تو اتنی رش نہیں تھی لیکن اب جو ہے اتنی رش ہے پاو رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ حجال اکرام دعائیں مگرہ رہے ہیں قبلہ رخ ہو کر کیونکہ قبلہ جو اس طرف ہے بڑی رونک ہے ماشاءاللہ یہاں پر بڑی رونک ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مقام سے یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اللہ جتنے میرے بہن اور بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو قابت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب چلیں جی ابھی ہم نکل رہے ہیں مضدلفہ کے لئے آگے آپ کو مضدلفہ دکھائیں گے آجائے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں حجاج اکرام کے لئے دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں تقسیم ہو کے ختم ہو جکی ہے یہاں پر کھالی ہو گیا آجائے جی چلتے آگے جناب بڑی رش ہے بڑی رش ہے بھائی جان میدان عرفات کے اندر جتنے بھی حاجی ہیں تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ حاجی اس سال حاج کر رہے ہیں تمام حاجی اس میدان کے اندر موجود ہیں یعنی ان حجاج اکرام کو یہاں پر مغرب تک رہنا ہے جیسے سورج گروپ ہوگا تو حجاج اکرام جو کوچ کریں گے میدان مضدلفہ کی طرف جو درجہ حرارت چل رہا ہے میدان عرفات کے اندر وہ ہے فورٹی تھری فورٹی تھری سلسیس جو ہے چل رہا ہے درجہ حرارت تو گرمی ہے گرمی کے توڑ کی چیزیں بھی موجود ہیں تھنڈا پانی ہے اور چھترے وغیرہ ہیں اور فوارے بھی چر رہے ہیں پانی کے جو موسم کو تھنڈا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی حجاج اکرام کا ایک سوندر جا رہا ہے میدان مضدلفہ کی طرف جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو جو ہے حجاج اکرام نظر آئیں گے یہ دیکھیں جی سبحان اللہ اور اس طرف دیکھیں جی ماشاء اللہ بڑی فوج آ رہی ہے حجاج اکرام کی میدان مضدلفہ کی طرف یہ دوسرا روڈ ہے جو مضدلفہ کی طرف جا رہا ہے اس روڈ کے اوپر جو ہے گاڑیاں ہم جا رہی ہیں اور لوگ بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو پہلے روڈ سے ہم آ رہے تھے اس روڈ پر صرف اور صرف جو ہے لوگوں کیلئے راستہ ہے پیزل چلنے والوں کیلئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فوج دیکھیں جی لوگوں کی فوج کتنی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں مضدلفہ کی طرف اور اس طرف دیکھیں جی بھائی رش دیکھیں بھائی رش دیکھیں عوام دیکھیں بڑی عوام جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یقین کریں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو قائم اور دائم رکھیں یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے منتقل ہو کے دوسری جگہ جائیں گے اور عرفات سے لے کر مضدلفہ کے طرح جو راستہ ہے وہ ہے 6 کلومیٹر کا راستہ 6 کلومیٹر کا راستہ ہے کچھ لوگ بسوں سے جائیں گے کچھ لوگ پیدل جائیں گے اور کچھ لوگ ترین سے جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں جناب اس راستے پر بسے بھی ہیں اور لوگ بھی پیدل چلتے ہیں اور اس طرف راستہ ہے جو صرف پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ ہے تو ہم جنہیں وہ راستہ اختیار کریں گے جو فیضل چلنے والوں کے لئے یہ راستہ ہے صرف حجاج اکرام جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف اور ساتھ میں یہ مسجد نمیرہ ہے دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی حجاج اکرام کے کافلے جو ہے روان دوان ہے میدان مزدلفہ کی طرف یہ مناظر آپ کے سامنے اور یہ طرف پیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوج خوج آ رہی ہے بہت بڑی یا سلام الحمدللہ یا اللہ جتنے حاجی آئے ہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ سب کے حاج جو ہے قبول و منظور فرما یہ مسجد نمیرہ ہے جہاں پر حاجی خطبہ ہوا تھا آج اور دوبارہ یہ مسجد جو ہے بند ہو چکی ہے مغرب کے بعد جو فوراً یہ مسجد بند ہو جاتی ہے حجاج اکرام کو باہر نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ روانہ ہو میدان مزدلفہ کی طرف اس مسجد سے لے کر یہ پیدل جانے والوں کا راستہ ہے تقریباً چھے کلومیٹر راستہ ہے چھے کلومیٹر حجاج اکرام جو ہے پیدل چل کر جائیں گے میدان مزدلفہ کی طرف تو میں یہ کوئی تقریباً کتنے سال کے بعد تجربہ کرنے جا رہا ہوں پیدل تیرہ سولہ سال کے بعد سولہ سال کے بعد جو ہے یہ دوبارہ میں تجربہ کر رہا ہوں اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے حجے کی ہیں یا تو ٹرین میں کی ہیں یا بسوں کے اندر اس مرد میں ہم نے سوچا کہ جو ہے پیدل ایکسپیرنس کیا جائے اور آپ کو دکھایا جائے یوٹیوب پر کے بھئی پیدل کتنا ڈسٹنس ہے کتنا راستہ دور ہے اور حجاج اکرام کس طرح سے سفر کرتے ہیں آج ہے جی چلیں دیکھتے ہیں آج باقی چھے کلومیٹر مزدرفہ اس سائن بورٹ سے جو ہے مسجد المعشر الحرام جو ہے چھے کلومیٹر دور ہے یہ پانی کے فوارے جو ہے ایک طرح کا ایسی کا کام کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں موسم کو ٹھنڈا کر رہے ہیں کس طرح سے ہوا کے اندر گھل مل کر ہلکی ہلکی بھونے پڑھ رہی ہیں چہرے کے اوپر ان فواروں کی ماشاءاللہ حجاج اکرام جو ہے انجوائی کرتے جا رہے ہیں اس موسم کو ماشاءاللہ اب انٹر ہونے والے ہیں میدان مزدرفہ کے اندر لیکن حاجی اتنے تھکے ہوئے ہیں جو انرجی صبح تھی حجاج اکرام کے اندر تلبیہ زور زور سے پڑھ رہے تھے وہ والی انرجی ابھی نہیں ہے اب حاجی جو ہے سوس پڑھ گئے کیونکہ سارے دن کی تھکاوٹ اور اوپر سے گرمی میدان عرفات جو ہے بندے کو نچوڑ کر بھیجتا ہے اب جا آپ جا کے جا کے آرام کر میدان مزدرفہ کے اندر یہ جو آپ سائن بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ علامت ہے میدان مزدرفہ کی اس سائن بورڈ کے بعد میدان مزدرفہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی حجاج اکرام اس سائن بورڈ کو کراس کریں گے میدان مزدرفہ کے اندر انٹر ہو جائیں گے سامنے دیکھ لیں میدان مزدرفہ شروع ہو گیا ہے بڑی رش ہے جیسے بڑی رش ہے اور حاجی بلکل آہستہ آہستہ چل رہے ہیں یا سلام یا سلام دیکھیں بھائی جان رش دیکھیں اور اس طرف کی دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے حجاج اکرام آرہے ہیں حجاج اکرام جو ہے میدان مزدرفہ کے اندر پہنچ چکے ہیں اوہو بھائی جان لوگ راستہ میں ہی بیٹھ گئے حالانکہ آگے جگہ بہت زیادہ کھالی ہیں بہت زیادہ کھالی ہیں لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگوں کا عادہ تہیو در سوا آہ جی ہاں جی حالانکہ میدان مزدرفہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے شروع میں ہی آکے بیٹھ گئے پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی حجاز کرام یہاں پر ڈیلے ڈال چکے ہیں مبید کرنے کے لیے رات گزارنے کے لیے ماشاءاللہ جو بھی حاجی پہنچ رہے ہیں جن کو جہاں پر جگہ مل رہی ہے مغرب اور عشاء کی نماز دونے نمازیں کٹھی پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی ایک جماعت ہو رہی ہے ماشاءاللہ اسی طرح سے گہمہ گہمی ہوتی ہے میدان مزدرفہ کے اندر مکمل ایک رات گزاریں گے اور جیسے ہی فجر کی نماز ہوگی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد فوراں نکل جائیں گے میدان مینہ کے لیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے بڑی عمر کے لوگ بچے خواتین اگر جانا چاہے تو رات کے تقریباً آدھی رات گزرنے کے بعد یعنی کہ آپ انداز لگا لیں کہ دو بجے کے بعد جو ہے جا سکتے ہیں مینہ کی طرف رمی کر سکتے ہیں رمی کرنے کے بعد جو ہے قربانی کے بعد اپنے بال ملوا کر احرام اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت کی دوران سب سے جو مشکل ترین جو چیز ہے نا وہ ہے چلنا سب سے مشکل ترین جو چیز ہے وہ ہے چلنا کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے پانی ہر چیز واشنگ ہر چیز وافر مقدار میں ہے جو سب سے زیادہ جو حاجی کے جو پریشان کرتی ہے وہ ہے چلنا زیادہ سے زیادہ چلنا ٹھیک ہے جی جو حاجی پہدر چل کر آتے ہیں چھے کلومیٹر کے راستہ پھر آگے سے نو کلومیٹر تو اس طرح سے چل چل کے نا حاجیوں کی حالتیں بری ہو جاتی ہیں خاص کر کے وہ لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں جن کو چلنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ماشاءاللہ یہ حاجی قرآن پہنچ گیا ہے یہاں پر اور نماز عدا کر رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز تو اسی طرح سے جو جو پہنچتا جاتا ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے جماعت ہوتی جو 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 لوگ پہنچتے جاتے ہیں وہ اپنی طور پر جماعت کرواتے ہیں اور نماز پڑتے ہیں کوئی بڑی لمبی کوئی یہ دیکھ رہے ہیں جی حاجی قرآن جو آرام فرما رہے ہیں اور رات کے دو بج رہے ہیں اس وقت حاجی قرآن جو ہے صبح فجر پڑھ کے نکلیں گے میدان میںہ کی طرف کنکریہ مالنے کے لیے جمرات کو ٹھیک ہے جی